آج میں آپ کو ایک بہت ایکسائٹنگ نیوز دینے والا ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ لائیف آپ کے سامنے کام کرتا ہوں اور لائیف اس کے ریزلز دکھاتا ہوں اور کام کرنے سے پہلے میں آپ بتایا تو اس کے یہ ریزلز آئیں گے تو اسی طرح آج ایک اور بہت ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں وہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک نیو گیک بنائی ہے اور مجھے اس گیک کے اوپر اسپیکٹڈ ہے کہ پانچ ہزار تک جو ہیں ایمپریشنز مجھے ایک ویگ میں ملنے والے ہیں یہ میں بات کیسے کر سکتا ہوں یہ بات میں اپنے پاسٹ ایکس میریس کی بنیاد پر کر سکتا ہوں کیونکہ جب میں گیک بناتا ہوں بہت اچھی کیورڈ ڈیسرچ بہت اچھی کیورڈ ٹارگیٹنگ اور بہت زیادہ اچھا اس کا رسپونس چیک کر رہتا ہوں میں نے دیکھا کہ اس گیک کے پر مجھے بہت اچھا رسپونس دینے والی ہے تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ پانچ ہزار تک مجھے اپریشن مل جائیں گے میں نے آپ کے چار ہزار لکھا ہے چار ہزار کے اپریشن ملیں گے چار ہزار مل جائیں پانچ ہزار مل جائیں ایک ہفتے میں بہت سار لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر مجھے تو اپریشن مل رہا ہے مجھے بیس اپریشن ملے اور ابھی تک آرڈ نہیں آیا سر مجھے پچاس اپریشن ملے تو ابھی تک آرڈ نہیں آیا مجھے چار ہزار امپریشن ملنے والے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو لائف بھی دکھاتا ہوں گا کہ مجھے کتنے امپریشن مل رہے ہیں میں نے ابھی کچھ گھنٹے بہلے گگ لائف کی ہے اور اب میں اس کے اوپر پروپرلی ورکنگ کروں گا پروپر اس کا کیا نام ہے میں نے اس کی کیوئرڈ ریسرچ کی ہے اس کو بہت اچھے دیکی سے بنایا ہے اور اب اس کے اوپر مجھے کتنے امپریشن ملیں گے چار ہزار امپریشن ملیں گے اور ان چار ہزار امپریشن میں سے مجھے کچھ دس پانچ آرڈر ملنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنی ریشو کم ہوتی ہے آرڈرز ملنے کی امپریشن اگر ایک ہزار ملتے ہیں ایک سو امپریشن ملتے ہیں تو اس کے اوپر تین چار کلکز ملتے ہیں اور اگر پندرہ بیس کلکز ملے تو ایک آرڈر ایک میسیج آتا ہے اور اگر کیا نامے دس بارہ پندرہ بیس میسیجز آئیں تو اس کے اندر چار پانچ آرڈرز کنفرم ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل چار پانچ ہزار امپریشنز کے بعد مجھے چار پانچ آرڈر ملنے کی امید ہے اور مجھے پکی امید ہے بلکہ بہت زیادہ کونٹنیس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں میں نے جو گیک بنائی ہے اس گیک کے اندر پہلے ہتھے کے اندر مجھے دو چار آرڈرز مل جائے ٹھیک ہے تو یہ یہ ساری باتیں آپ کو شیئر کرنے کا یہ ساری باتیں آپ کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف آپ کو کام کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کام جس طرح سے پروفیشنل انسان کرتا ہے اس کے ریزرل ملتے ہیں اگر ہمیں فائیور کے اوپر پروپر ریسپونس نہیں مل رہا تو ہماری کوئی غلطی ہے تو میں آپ کو ریال ٹائم کر کے دکھانا ہوں پلیز کچھ سیکھیں اور جو کوئی پروپلن میں ہوں مجھ سے کامنٹ میں موچھیں یہ ویڈیو بہت امورٹنل ہونے والی ہے اور بہت یوسفل ہونے والی ہے آپ کے لیے پلیز اس شیئر کو ابھی سے اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلے جائیں اسلام علیکم میں ہوں خوہر بوری اور ویلکم کرتا ہوں آپ کے بہت زبدس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ایکسائٹنگ نیوز دینے والا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اور آج سے کچھ سال پہر میں بھی حیران ہوتا تھا کہ یار لوگ گگ بناتے ہیں تو ان کو اتنے زیادہ امپریشنز کیسے آتے ہیں کچھ لوگوں نے یوٹیوب پر اپنے امپریشنز شیئر بھی کیے ہیں تو مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ یار مجھے تو سو ڈیل سو امپریشنز آ رہے ہیں ہفتے بعد ٹھیک ہے اور ان کو تو کیا نام اپنا ہزارہ امپریشنز آ رہے ہیں ایک ہفتے میں یہ کیسے بہت سو تو وہ مجھے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں اگر آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہوگی اگر آپ نے گگ بہت اچھی طرح بنایا ہے ٹھیک ہے میں اپنی گگ کا ٹائر جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو میری گگ کا لنک مل جائے گا آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے پروفیشنل انداز میں اپنے گگ کا ٹائٹل چوٹس کیا ہے اور گگ کے اندر دیکھیں کتنے کی ویڈز ہیں بلکہ یہ میں آپ کو ہمورک دے رہا ہوں اگر آپ نے پروپرلی سٹورنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ کا آج کا ہمورک یہ ہے کہ میری ٹائٹل کے اندر کتنے کی ویڈز ٹارگٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں گے اور جو ہلائے کومنٹ میں بتائیں گے اس کو میں پروپرلی اپنا وہ مجھے یاد رہا ہے اس کے لئے ساتھ میں ڈائٹل انٹریکشن رہے گی کہ کتنے کی ویڈز آپ دیکھیں میں نے کتنے خوبصورتی کے ساتھ اپنی گگ کے اندر کی ویڈز پہلے ٹائٹل کے اندر کی ویڈز ٹارگٹنگ کی ہے ٹھیک ہے اور میرا ٹائٹل پورا کی ویڈز سے ہی بھراوا ہے آپ کو تنگول کرے جائے اس کے بعد پھر میں نے اس کو اس میں اپنا ڈسکرپشن میں پھر پیکجز میں پھر ایف اکیوز میں ٹھیک ہے کی ویڈز بھی ڈالے ہیں ایسا بھی نہیں لگنا کہ بہت زیادہ اس نے زبادستی کی ویڈز ٹھوک رہے شروع کی ہوئے ہیں لیکن کی ویڈز بہت اچھے لئے میں نے اس میں سپٹھیل کی ہوئی ہے اور اس کے لئے یو آر امتہ وہ بھی بنایا رہا ہے اس کے بعد پھر میں نے دوسری کیا چیز کی ہے جو ایمیجز ہوتی ہیں ایمیجز کو بھی میں نے اس میں اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کا نیم چینج کیا اس کا نیم چینج کر کے ایمیجز کے اندر بھی میں نے کی ویڈز ڈالے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ میں جائیں گے گیک کے جو گینری والا پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ دیکھیں میں نے پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کی گئی ہیں پی ڈی ایف بھروں نے میری گیک کے اندر پی ڈی ایف کے اندر بھی آپ غورت ہیں پی ڈی ایف کو ڈال کر گیا آپ اندازہ کریں گے پی ڈی ایف کی پکچر کی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں اس کو سائنس کرنا چاہ رہا تھا پی ڈی ایف کی پکچر کی کالٹی لو ہو گئی مجھے پتا ہے کس چیز کو ہم کمپرمائز کر سکتے ہیں کس چیز کو کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پی ڈی ایف کے اندر پیچر کو کمپرمائز میں نے کر لیا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جو پی ڈی ایف ہے اس کو بھی اگر آپ جو ٹیکس لکھا ہے پی ڈی ایف کے اندر وہ بھی اگر آپ سیلیک کرنا چاہیں گے ٹیکسٹ کو ٹھیک ہے ماؤس سے یا اس کو تو سیلیک کر کے کوپی کر سکتے ہیں یعنی وہ ڈیجیٹل فارمائز میں ہے وہ کمپیوٹر ریڈیبل ہے وہ کمپیوٹر ریڈیبل ہو تو دیفنیلٹی گوگل ریڈیبل ہے صحیح ہے گوگل ریڈیبل ہے تو وہ گوگل کے کسی ستر اسی نووے سو پیج کے اوپر رینک کر رہا ہوگا اور یہ چیز بلکل نظر آئے گی کہ اس بندی کی پی ڈی ایف جو ہے وہ بھی گوگل میں اس نمبر پر رینک کر رہی ہے اور اپنا ہے اس کی پی ایمیجیز بھی رینک کر رہی ہے ایمیجیز کا ٹائٹل بہت اچھا بنایا ہے ایمیجیز آپٹیمائز کر کے لگائیں گے میں نے تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ایمپورٹن ہوتی ہے ایمپریشنز کیا ہوتے ہیں ایمپریشنز کیوں ایمپورٹن ہیں یہ بات بھی سننے اور ایمپریشنز کو بڑھا ہم کیسے سکتے ہیں تو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی بھی ہے ڈیلیٹ یور گیگ تو اس میں یہ ہے کہ اچھا ایک اور بھی بات بھی لوگ کرتے ہیں میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنے سے ہمارا نمسان ہو جائے گا بھائی تمہاری گیگ کیا ایک کروڑ روپے کماری ہے یا دس لاکھ روپے کماری ہے پچاس لاکھ روپے کماری ہے گیگ ہماری ہوتی ہے پچیس سو روپے گی دو ہزار روپے کماری ہے اور ہم اس پر ڈر ایسے دس لاکھ روپے کماری ہے اور ہم اس کے لئے چار مہینے زائے کر دیتے ہیں سارا آپ کے جو چار مہینے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ آپ کی گیگ امپورٹنٹ نہیں ہیں اگر گیگ کے اوپر دو آرڈر بھی لگے ہوئے تب بھی اوڑا ہو میں بھی ایک گیگ اوڑانے والاں اپنے اکاونٹ سے اگر میری صداح چلتی نہیں تو میری ایک تینوں کیک سے ڈاؤن چل رہی ہے اس پر ایک آرڈر بھی لگا مسکوڑا دو ہوا سمپل ہے کیا مصر ہے اکاونٹ پر دیوٹ کرنا پڑا جائے تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے فائیور کا نئے اکاونٹ بنا کر نئے سریعے سے کام شروع کرتا ہے نئو موٹیویشن ملتی ہے انزام اچھا میں ایک اور بات آپ کو لازمی کرتا چلا جاؤں اگر آپ کے امپریشنز اچھے آ رہے ہیں یا ڈاؤن آ رہے ہیں اگر ڈاؤن امپریشن آ رہے ہیں تو امپریشن کو امپروف کرنے کے پر ورکن کریں اور ساتھ میں آپ بائیور پویسٹ کو آپ پر بھی فوکس کریں اگر آپ کو امپریشنز اچھے آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی گیگ رینکنگ پر کر رہی ہیں تب بائیور پویسٹوں پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں سمجھے بات کو جتنی زیادہ بائیور پویسٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے امپریشن بڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا اس کے نام اگر آپ کے امپریشن بہت ہی ڈاؤن جا رہے ہیں تو میری ڈرینک والی جو میں نے تھوڑے دے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اپنے ڈسکرپشن چینج کریں اپنا ٹائٹل میں بہت مینمم چینج کرتے ہیں ٹائٹل میں زیادہ چینجز نہیں کرتے ہیں اپنے پیچر چینج کر رہے ہیں اس وقت پیچر اپلوڈ کر رہے ہیں رینیم کر کے کریں باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو پروپرلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے پروفائل میں بیڈی بہن کرتا ہے اگر یہ ہی مالی گیک میں کسی ویک پروفائل میں بناتا یہ مالی پروفائل الحمدللہ میری کافی سٹرونگ چل رہی ہے ہر میرا آرڈر جو ہے وہ مجھے ہر کلائنٹ ٹپ دے کر جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہی مالی گیک میں کسی ویک پروفائل میں بناتا ہوں تو مجھے کم زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں مجھے ہزار پندہ سے ملتے ہیں مجھے ہزار پندہ سے ملتے ہیں اب یہ کیونکہ میری فائدہ پروفائل بہت سٹرونگ ہے اس میں مجھے چار ہزار انپریشنز ملتے ہیں ٹھیک ہے چلے پینار آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بہت سارے نصیحاتیں کرتی ہیں اور کہنا میں ان باتوں کو پیس خولو کریں اور کہنا میں کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ بھی لازم پوچھ سکتے ہیں اسی بات کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں خدای بودی کے طرف سے اللہ حافظ